وحمن الرحیم قابل احترام معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مارچ کی اٹھائیس اور شابان المعظم کی تیرہ تاریخ ہے ریاست جمہ و کشمیر کے طول و عرض میں کل انشاءاللہ العزیز سوموار شب میں شب برات کی عظیم الشان قابل احترام بابرکت اور نورانی رات آ رہی ہے اس مبارک اور مقدس شب کے متعلق چند ضروری باتیں فضائل احکام مسائل اور اس رات میں کرنے کے عمال اور وہ بدعملیاں بری عادتیں بری خصلتیں جن عادات اور اتوار اور جن خصلتوں کی وجہ سے اس رات کی برکتوں رحمتوں اور اللہ کی انعیتوں اور مغفرت سے بندہ محروم رہتا ہے ان سے بچنے کی ترغیب و تاقید جو احادیث مبارکہ میں آئی ہے اس سلسلے میں چند منٹ میں کچھ معروضات ارز کرنی ہیں رب کریم ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور آنے والی شب کی برکتوں رحمتوں سے ہم سب کو مستفیز فرمائے سب سے پہلی بات یہ کہ شب برات کے متعلق زخیرہ احادیث میں تقریبا سترہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت اور عظمت کی روایات منقول ہیں اس لیے شب برات کی عظمت مسلم اور محقق ہے ایک روایت اس سلسلے میں ابو دعوت شریف میں ہے فرمایا رسول اکرم رحمت دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ لا يطلع لیلت النصف من شعبان فیغفر جمع خلقی اللہ لمشرک او مشاہن کہ شعبان کی پندرویں رات میں اللہ جل شانہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے اپنی شایان شان آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوقات کی مغفرت و بخشش فرماتے ہیں مگر اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنے والے مشرک صفت انسان کی اللہ مغفرت نہیں کرتا اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا وہ بدعمل اور بدبخت کہ جو کینہ پرور ہو اور کینہ کہتے ہیں دل کے اندر کسی شخص کے بارے میں نفرت اور عداوت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت اس کو نقصان اور پریشان کرنے کی سازش اور پلاننگ کرنا یہ ہے کینہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن مسلسل جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی وہ طویل واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے پوچھنے والے نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارا سب سے محتم بشان عمل کون سا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی زیادہ نماز روز زکاة حج نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرا دل ہر بندہ خدا کے بارے میں پاک اور صاف ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شب برات کے آنے سے پہلے پہلے بلکہ ہمہ وقت ہمارے لئے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو کینے سے کپٹ سے بغض سے عداوت سے حسد سے نفرت سے دوسرے کی بدخوئی سے بدگمانی سے بدکلامی سے پاک اور صاف رکھیں مبادہ اگر ہمارا دل دوسروں کے بارے میں حسد کینے بغض اور عداوت میں ممتلا رہا تو ہم اس رات کی برکتوں اور مغفرتوں سے قطعن بھی فیضیاب نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ شب برات کے متعلق دوسری بات جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کی عظمت فضیلت برکت اپنی جگہ ثابت ہے اور بالکل درست اور حق بجانیم ہے مگر رسول اکرم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں کوئی مخصوص عبادت کی نہ تاقید کی ہے نہ ترغیب دی ہے اور نہ عملا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات میں کوئی مخصوص عمل کیا ہے لہذا یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ شب برات میں ہم انفرادی عبادات زیادہ سے زیادہ کریں کوئی مخصوص نفلی نماز یا مخصوص عبادت اس رات کی متعین نہیں ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی دیر ممکن ہو پوری رات عبادت کرنا بھی ضروری نہیں بشاشت کے ساتھ اتمنان کے ساتھ قلبی سکون کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ جتنا ممکن ہو ہم نوافل کا احتمام کریں اور یاد رکھیں امام عاظم امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک نفل نمازوں کی جماعت کرنا مکروح ہے اس لئے بہت سارے مقامات پر لوگ صلات التسبیح یا دیگر منگھڑت نمازوں کی جماعت کرتے ہیں یہ سرہ سر خلاف شریعت ہے آپ نفل نماز انفرادی طور پر اللہ کے سامنے سربسجود ہوں جسے کہا جاتا ہے میانِ عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبرنیست کہ نفلی نماز اور نفلی عبادت یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے اس میں جتنا تنہائی کے گوشے میں گھر کے کونے میں مسجد کے کونے میں اور گوشے میں جتنا ہمیں ممکن ہو ہم تنہائی کے ساتھ چھپ کر اللہ کے حضور سربسجود ہوں اور کسرت کے ساتھ نوافل کا قضا نمازوں کا تلاوت کا تسبیحات کا درود پاک کا استغفار کا اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ تیسرا مسالہ جس کی طرف عموماً ذہن نہیں جاتا یا ہم افراد و تفرید کا شکار ہیں وہ یہ کہ اس رات میں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص قبرستان میں جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم شب براہت میں ایک سال قبرستان میں تشریف لے گئے اور دس سالہ مدنی زندگی میں صرف ایک ہی واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی تشریف لے گئے بقیہ سالوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ اور کوئی عمل نہیں ملتا لہٰذا کوئی اتباع سنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کوپی کرتے ہوئے اس رات میں قبرستان جائے تو کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے لیکن قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا یا قبرستان جانا اور پورے گروہ کے ساتھ ٹولے کے ساتھ جماعت کے ساتھ اور پھر اسے اس رات کا ایک لازمی عبادت کا جزء اور حصہ سمجھنا یہ سرسر غلط ہے چونکہ اگر ہم احادیث کی الفاظ پر غور کریں تو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ اس رات میں نے حضور کو تلاش کیا تو حضور بقی میں تھے پتہ چلا کہ حضور چھپ کر تنہائی میں جنت البقی تشریف لے گئے تھے کہ اپنی زوجہ متحرہ کو بھی اس کی خبر نہ دی گئی اور نہ انہیں خبر ہوئی تیسری چیز اس سلسلے میں بہت اہم اور بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس رات میں ہم چراغان کرتے ہیں اور لائٹنگ اور ترہ ترہ کے پکوان ان خانوں کا احتمام کرنا یہ بھی غیر شریح ہے حسب توفیق آپ گھر میں جو بھی بنائیں اور کسی کو دعوت کریں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن فضولیات کرنا فضول خرچی کرنا یہ ویسے بھی اخلاقی طور پر شریح طور پر سماجی طور پر منع ہے اور برا ہے پانچویں بات اس میں سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے بزرگ ہیں یا جوان ہیں ان کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے ان کی لاعلمی اور بیدینی کی وجہ سے کم فہمی کی وجہ سے اور سرہ سر لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے بچیاں اور معصوم بچے غیروں کی دیکھا دیکھی اس رات میں جو ہے وہ آتش بازی کرتے ہیں پتاخے پھوڑتے ہیں اور ترہ ترہ کی جو ہے وہ رسمیں اور ترہ ترہ کی غیر ضروری حرکتیں اور فضولیات میں جو ہے وہ پتاخوں میں اپنا جو ہے وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں دین بھی بردباد کرتے ہیں وقت بھی تباہ کرتے ہیں برکتوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے نابالی بچوں کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں شریک کریں تاکہ ان کا ذہن اور مزاج بھی بنے کہ کل آنے والے وقت میں وہ بھی اللہ کے حضور سربسجود ہوں اور ہمارے لئے بھی وہ دعا کریں اس لئے بڑوں کی ذمہ داری ہے ہر گھر کے ذمہ دار اور بڑے کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے اور بچوں پر ان کے عملوں پر ایسے فضولیات میں رقم خرچ کرنے والے قرآنی الفاظ میں انہیں شیطان کا بھائی کہا گیا تو یہ اللہ جل شانہو کو انتہائی ناپسند عمل ہے لہٰذا ہم اپنے بچوں کو بچوں کو اس سے روکیں اور سختی کے ساتھ انہیں پابند کریں کہ وہ اس رات میں دعا کریں تسبیحات پڑھیں نفل پڑھیں مساجد میں جانے کا احتمام کریں اور اس میں سماجی طور پر بھی نائز پولیشن ہے اور اس میں عذیت بھی ہے کہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں کوئی عبادت کر رہا ہے اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے دعا کر رہا ہے تسبیحات کر رہا ہے اور اس کی عبادت میں خلل اندازی کر رہے ہیں جو شیطانی کام ہے یہ سرہ سر جو ہے وہ لغو بھی ہے فضول بھی ہے اور شیطانی حرکت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک کا لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال بلکل نہ کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیان ہے یا ہماری تقریب ہے دینی مجلس ہے تو ہم اس میں جتنا چاہیں رات بر شور شرابہ ہنگامہ کریں اس پر ہمیں اللہ کے حضور پوچھنے ہی ہوگی یہ سوچ سرسر حماقت ہے ایزائے مسلم قطعا حرام ہے اس رات کو تقریبات کرنا عبادت کرنا لیکن ہمارے لاؤڈ سپیکر کی جو آواز ہم نے تیز کر رکھی ہے مغرب سے عشاء تک پھر بھی تحمل کیا جا سکتا ہے لیکن عشاء کے بعد ہمارے محلے بستیوں میں معصوم بچے ہیں دودھ پیتے بچے ہیں بزرگ ہیں بیمار ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں محتاج ہیں لاغر ہیں مسافر ہیں اور ترہ ترہ کی عذیت اور پریشانی میں متعلقہ لوگ ہیں وہ اس لیے کہ دین کی بات ہو رہی ہے زبان سے نبی کہتے ہوں لیکن ہمیں بھی سنس اور عقل اور دماغ چاہیے کہ ہم عشاء کے بعد کم از کم اور پورے سال اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہماری مساجد کے لاؤڈ سپیکر بند رہے ہیں ہم نے اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے اندر والوں کو بات سنانی ہے تو باہر ہم کس کو سنا رہے ہیں اس لیے میری گزارش رہے گی اپنے سننے والوں سے ذمہ داروں سے باشعور طبقے کے لوگوں سے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ احتمام کے ساتھ اس کو بند کروائیں تاکہ کسی کو عذیت اور پریشانی نہ ہو مبادہ ہم نفلی کام کریں اور دوسروں کو المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچیں اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا عذیت دینا یہ تو حرام اور ناجائز ہے گناہ کبیرہ ساتھویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم پندرہ شعبان میں شب برات میں عبادت کا جہاں احتمام کریں وہاں دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا یہ ایک روایت ملتی ہے ذخیرہ حدیث میں ویسے بھی تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے اور یوں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے لہٰذا ان ساری روایات اور عامال کو دیکھتے ہوئے دوسرے دن یعنی منگل کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے اس لئے اس کا بھی احتمام کریں اور سب سے آخری بات یہ کہ اس رات میں جہاں ہم اپنے لئے دعا کریں تسبیحات کریں درود پاک پڑھیں تلاوت کریں بیانات سنیں وہاں پوری امت کے حق میں ہم دست بدعا ہوں موجودہ افرہ تفری بھکمری بدحالی اور جو ہے یہ اس کرونا وبا سے اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اللہ پاک ساری انسانیت کو نجات بخشے اور سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ جہاں بیماری کے لئے ہم دعا کریں دعا کریں وہیں بیماری سے بچنے کے لئے دعا کے ساتھ پرہیز کی بہت ضرورت ہے احادیث کے زخیرے میں جب ہم نظر کرتے ہیں تو اللہ جل شانہو کی طرف سے اس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اس رات کو شب برات کہتے ہی اس لئے ہیں لیلت البرات چونکہ اس میں اللہ جل شانہو ساری مخلوق کو جہنم سے بری کرتے ہیں لیکن زخیرہ احادیث میں نظر کرنے کے بعد جو فہرست ہمیں ملتی ہے کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن میں نمبر ایک پر مشرک ہے ہم کچھ بھی ہو جائے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اللہ پاک مشرک کو شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا ہم شرک سے پرہیز کریں مشاہن کا لفظ احادیث میں آتا ہے کینا رکھنے والا میں نے پہلے عرض کیا ہم اپنے دل کو ہر ایک کے لئے صاف رکھیں شاری بل خمر کا لفظ ہے بعض احادیث میں کہ شراب پینے کا جو عادی ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اگر ہم میں کوئی اس میں مبتلا ہے اس عیاب اور برائی میں وہ اللہ کے حضور توبہ کریں قاتی اور رحم رشتے ناتے توڑنے والا اس کی بھی اس شب میں مغفرت نہیں ہوتی ہم اس سے بھی توبہ کریں عاق الوالدین والدین کا ماں باپ کا نافرمان اور دل دکھانے والا ساحر سہر کرنے والا جادو کرنے والا جادو کرانے والا یہ گناہ کبیرہ ہے قطعن حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عامل ہے اگر کوئی اس میں مبتلا ہو وہ اس سے بھی توبہ کریں اس کے علاوہ سود کھانے والا سود لکھنے والا اور بہت ساری روایات میں مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی اس شب میں مغفرت نہیں ہوتی اللہ پاک ان برے عمال برے اصاف بری خصلتوں عادتوں برئیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں اور اس مبارک شب کی تمام برکات سے ان آیات سے مغفرتوں سے رحمتوں سے ہم سب کو مستفیز فرمائے اور آنے والے رمضان تک ہمیں خیر خوبی آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں اور آنے والے رمضان کی بہاروں سے اللہ پاک ہم سب کو فیضیاب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین یتین ایک چھوٹا سا لفظ مگر اس کی گہرائی اس کا دکھ ہے جو محسوس کیا جا سکتا ہے ہم اپنی رفاقتیں اور محبتیں بانچ سکتے ہیں سال دوہزار انیس پہ کشمیر کراؤن ترسٹ کا وجود عمل میں آیا ترسٹ کا مقصد محض یتیموں بیواؤں مسکینوں اور مزدوروں کی فلہ و بہبوت کے لئے کام کرنا ادارے نے ابھی تک پندرہ سے زائد رہائشی مکانات گریب عوام کے لئے وقت کیے ہیں اس کے علاوہ بیماروں ناداروں مفلسوں کی مدد کے لئے پیش پیش ہے آپ بھی اگر اس نیک نشن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ایکاؤنٹ نمبر کے زیرے آپ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں جمہور کشمیر کا پہلا منظم ادارہ کشمیر کراو رسل کشمیر 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 ک اللہ ہے کہ Startمبردنے کے لئے میں مجھے کئی شرائط میں ڈیوٹی ہوتا ہے جوالاً اس لوگاً دورے میں بھی شرائط میں ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی دیگری ایک ماں ہونے کے ناتے اگر مجھے اپنا بچہ ایک بورڈنگ سکول میں بھیجنا ہوگا تو سب سے پہلی بار جو میں جاننا چاہوں گی اس بورڈنگ سکول کے بارے میں وہ یہ ہوگا نو فیک پرومیس نو فیک پرومیس کو ہندی میں اگر میں آپ کو بتاؤں جھوٹے وادے نہیں چلے گی سو ایک ماں ہونے کے ناتے جو مجھے تین چیزیں چاہیے وہ ہے ڈسپلین، سٹاڈیز اور سپورٹس کہ ایک بار اپنے بچوں کو ایک بہتر بھوششے کے لیے KLM International کی طرف بھیجئے خود آکے دیکھئے کہ بورڈنگ کی سٹاڈیز آپ کے بچوں کے لیے کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیوں ایک روٹین میں پڑھائی ضروری ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا بھوششے بہت زیادہ سرکشت رہے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک بار سکول میں وزٹ کرنا بنتا ہی ہے حرم ستاڈیز کونٹ، سٹاڈیزار ٹھولٹس اور سٹاڈیزار ٹھولٹس کمیلی کونٹ نازلد